موسیقی 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 حسن اخلاق کو بنانے میں کام آ رہی ہوتی ہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز ہمیں کتاب میں سکھا دی گئی اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اس کے آگے پیچھے اور کوئی بات نہیں وہ آخری بات ہے اور وہ ہی ہمارے لئے ایمان ہے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناو تاکہ لوگ تم سے خوش رہ سکے حقوق العباد کا ایک حصہ ہے آپ کا حسن اخلاق جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو جب اس کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا یہ اس کے پاس چار محل تھے یا اتنی گاڑیاں تھے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا بڑا اچھا بولتا تھا وہ اپنا اخلاق لوگوں میں چھوڑ جاتا ہے باقی جو بھی تمام چیزیں ہیں وہ اسی دنیا میں رہنی ہے اور خرچ ہو جانی ہے لیکن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی شاید ماشاء اللہ کیا بات ہے اور دعا کروں گی پھر کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی بات اور ایسے جملوں کا استعمال کر سکیں کہ ہماری محفل جو ہے وہ عبادت کے شکل اختیار کر جب بارگاہِ الٰہی میں اس کے قبولیت ہو سکے اور ایسے جملے ایسی اچھی بات جو ہمارے دلوں تک پہنچے کہ ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں ہم سنتو لیتے ہیں ہم کہہ بھی دیتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس چیز کی جو ہے وہ کمی ہماری زندگی میں ہوگی ہے پروفیسر صاحب بتائیے ذرا ہمیں یہ جو حسن اخلاق ہے اس کی تعلیم تو ہمیں معاشرہ بھی دیتا ہے ہمیں گھر سے بھی ملتی ہے ہمیں ہمارے دین سے بھی ملتی ہے ہمیں ہمارے سکول سے بھی ملتی ہے لیکن اگر میں دیکھوں ایڈگر تو مجھے نظر نہیں آتی ایسی کوئی جیس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء میں ہی جو آپ نے سوال یہاں پر کیا ہے حسن اخلاق کے حوالے سے اور آج کل ہم اپنے معاشرے میں جس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی پستی دیکھ رہے ہیں تو میں بہت ذمہ داری سے بات ارس کروں کہ اس میں بہت بڑا جو ایک رول ہے اور بہت بڑا جو ایک ریشیو ہے وہ ہماری اخلاقی پستی کا ہی ہے یعنی کہ آج جو ہم بے برکتی جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں ایک نفسہ نفسی کا عالم دیکھ رہے ہیں ایک انتشار کی اور ایک استرابیت کی سی کیفیت ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو چیز کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اخلاق کا دامن جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے نبی کریم علیہ السلام گاہے بگاہے ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ میں یہاں پر یہ بات عرص کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دین اسلام جب اس دنیا پر ظاہر کیا گیا بالخصوص عرب کے معاشرے میں جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے آپ کو مبوس کیا گیا اور پھر اعلان نبوت ہوا اور باقاعدہ پھر آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے آگے بڑھے تبلیغ کے لیے آگے بڑھے تو اس سے پہلے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتظام کیا تھا اور وہ انتظام یہ تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان کو لوگوں کے دلوں میں پہلے سے منوا دیا تھا یعنی کہ کفار مکہ مشریرکین مکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اس سے پہلے وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں سچائی ہوتی ہے جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے چیرے پر مسکراہت ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے اخلاق کے گرویدہ کفار و مشریرکین مکہ پہلے ہی ہو چکے تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ان کے دلوں میں اور یہ تبیلی کتنی خوبصورت بات سوری آپ کی بات میں نے ساتھی کہ جب بھیجا جاتا تھا دشمن کی طرف سے کوئی پیغام تو شخص کو کہا جاتا تھا ان کے چیرے کی طرف مت دیکھنا اگر تم ادھر دشمنے جب تم ایمان لیا ہوئے اور ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنا نورانی اتنا سچا کہتے نا کہ جو آپ ہوتے ہیں وہ چیز یہ عام لوگوں کی میں بات کری ہوں کہا جاتا ہے نا کہ جو جتنا سچا جتنا ایماندار ہوتا ہے جتنا اچھے اخلاق کا ہوتا ہے اس کا چہرے سے وہ چیز دھلک رہی ہوتی ہے تو یہ کتنی پیاری ہے سن کر ہی انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ احتمام تھا کہ جب میرا یہ محبوب نبی برحق جب یہ نکلے گا اور تبلیغ کرے گا اور اسلام کا پیغام دے گا تو اس پیغام کو لوگوں تک پہچانے سے پہلے لوگوں کے دل میں اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ جو شخصیت ہم سے مخاطب ہے اور جو نبی برحق ہمیں اللہ کا پیغام اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوانا چاہتے ہیں آیا کہ ان کا خود کا کردار کیسا ہے ان کا خود کا کردار کیسا ہے ان کا خود کا اخلاق کیسا ہے اب میں اسی بات کو کنیک کر دیتا ہوں آپ کے سوال سے کہ آج جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دین بھی ہمیں تعلیم دے رہا ہے ہمیں گھروں میں بھی تربیت دی جا رہی ہے کون سے ماں باپ نہیں چاہتے کہ وہ اخلاقی پروریش اور تربیت کریں اپنے بچوں کی کون سے استاد یہ کام نہیں کرتے اتنا انپوٹ ہونے کے باوجود ہمیں آؤٹپوٹ وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو دیکھیں اس کی ایک بہت خاص وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی استاد ہے میں بڑے عدب سے عرض کروں تو ایک استاد یقیناً وہ گاہے بگاہے یونیورسٹیز میں کالیجز میں سکولز میں اپنے سٹوڈنٹس کو تعلیب علموں کو اخلاقیات ضرور سکھا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اخلاق سن کر اتنا اچھا آپ اس پر عمل نہیں کرتے جتنا اخلاقیات کو دیکھ کر آپ اس پر عمل کرتے ہیں اگر آج ایک استاد جو ہے وہ جب بھی اس کو سٹوڈنٹس دیکھیں اور وہ ان کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا ناظر آئے یہ آٹومیٹیکلی ایک ٹیچنگ ہے جو استاد جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے رہا ہے کہ بیٹا جب بھی گفتگو کرو تو ہمیشہ سچ بولو لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہماری ہوتا کیا ہے کہ اگر دروازے پر دستک ہوتی ہے تو والد محترم ہی بچے سے کہہ دیتے ہیں بیٹا اگر فلان شخص ہوں تو ان سے کہنا کہ اب وہ جو ہے وہ گھر پر نہیں ہوں تو اگر ہم اخلاقی تربیت کا جو ہمیں پروڈکشن چاہیے جو آوٹپوٹ چاہیے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پھلے پھولے اور اس میں اخلاقی پھول جو ہیں وہ کھلیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو ان پھولوں کو اگانے والا باغبان ہے تو اس میں بھی وہ اخلاقی خوشبو موجود ہونی چاہیے چاہے آپ استاد ہوں چاہے آپ اپنے گھر کے کوئی بھی آپ بڑے ہوں اس کے علاوہ آپ والدین ہوں یا آپ کو کوئی بھی کسی بھی پوسٹ پر رکھ کر ایون یہ کہ آپ حاکم ہوں آپ کہیں پر بیٹھ کر ٹریننگ کرتے ہیں آپ کہیں پر بیٹھ کر کوئی بھی تبلیغ کرتے ہیں آپ چاہے ممبر بر بیٹھے ہوں کسی بھی کرسی پر بیٹھے ہوں اگر آپ کسی بھی ریایہ سے مخاطب ہیں کسی کراؤٹ سے مخاطب ہیں عوام الناس میں آپ کی بات پہنچتی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو رول موڈل بنائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اخلاقیات سکھائے تو وہ سکھائے آپ نے بعد میں پہلے اپنے عمل سے ہی آپ نے اس پیغام کو عام کیا اور پھر وہی بات کہ آپ کے عمل سے جو ایک ٹیچنگ پہنچے گی آپ کے سٹوڈنٹس تک آپ کی اولاد تک آپ کے لوگوں تک وہ آپ کی بات سے نہیں پہنچ سکتی جیسے کہ آپ نے کہا کہ الفاظوں سے زیادہ الفاظوں سے زیادہ جو طاقت ہے وہ انسان کے عمل میں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو چیز اب سب سے زیادہ بڑ گئی ہے وہ ہے قول اور فیل کا تزاز اور وہ چیز ہمیں یقیناً ہمارے گھروں میں بھی نظر آتی ہے ہمیں سوسائیٹی میں بھی نظر آتی ہے اور ہمیں اپنے پولیٹیشنز میں بھی نظر آتی ہے وہ ایک بات کرتے ہیں کہتے ہیں جو ہم ڈیبیٹ میں بات کرتے ہیں وہ تو کچھ اور ہوتی ہے وہ عام زندگی کی بات تھوڑی ہے وہ تو ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اتنا کول اور فیل کا تزاز بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے بھی مکر جاتے ہیں ہم خود بھی کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن ہاں جو شک جس منصب پر بیٹھا ہے جس کو رب نے جتنی بڑے مقام کے لیے چھنا ہے اس کے لیے ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات یا اس کا اپنی بات سے مکر جانا ہے اس کے انڈیویجول کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا بلکہ اس کا جو امپارٹ ہے وہ پوری سوسائیٹی پر جا رہا ہوتا ہے اور پھر آپ اپنی سوسائیٹی کے لیے غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ نہیں کر سکتے اسے آپ کہیں نہیں آپ اتنا کہیں بلکہ میں تو کہتی ہوں کہو کم اور کر کے زیادہ دکھاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ اپنی چھاپ بنا سکو اور آپ لوگ کر سکتے ہو لیکن چاید آپ خود کرنا نہیں چاہتے چاہے وہ ہم خود بھی کیوں نہ ہوں جو ہمیں جس طرح آپ ہیں آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ پروفیسر ہیں آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں یا میں میڈیا کے کردار کی بات کروں میں ان پروگرامز کی بات کروں جو اس طرح کی چیزیں کنڈا کر سکتے ہیں کہ معاشرے کا ایک جو تکلیفیں ہیں یا جو ان کی برائیاں ہیں یا جو کمزوریاں ہیں ان کو ہائلائٹ بھی کیا جائے اور اس کا صدباب بھی کیا جائے سولوشن بھی اس کا ہونا چاہیے اب یقیناً جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں جب ہمیں کسی سولوشن کی کسی حل کی ضرورت پڑتی ہے تو یقیناً ہمارے لئے بہترین اگزیمپل قرآن اور حدیث ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بھی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کے حل کے تلاش کے لئے ہم قرآن اور حدیث سے روجو کریں تو میں یہاں پر ضرور اس بات کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں ویسے تو دیکھیں جو سیرت کا باب ہے وہ بھرا ہوا ہے ایسے کئی واقعات سے کہ جن سے ہمیں ایک انسپریشن ملتی ہے جن سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم ایسے واقعات کو سننے کے بعد اپنے دل میں ایک موٹیویشن اور ایک کمیٹمنٹ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تو مختصرا میں چند پوائنٹس ہیں جن کو ضرور ہائلائٹ کرنا چاہوں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہیں لیکن مفسرین اکرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو ہائلائٹ کیا گیا آپ کی ایک کریکٹرسٹک کو اور خوبی کو وہ یہ ہے کہ قرآن میں فرمائے گیا انکا لعلا خلقین عظیم بے شک آپ علیہ السلام اے محبوب آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں اس کا مطلب آپ کے بہترین اخلاق کی تعلیم کی گئی پھر جب خود نبی محترم مصطفی کریم علیہ السلام کی طرف ہم اپنی نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا بُعِسْتُ لِيُتَمِّمَا حُسْنَ الْأَخْلَاقِ یعنی کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوس کیا گیا ہوں دیکھیں یہاں پر بھی مفسرین اکرام نے اور محدثین نے بہت پیارا نقطہ اٹھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آیا وہ ایک پیغام لے کر آیا اور وہ تھا لا الہ الا اللہ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام بھی جب تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ کے لیے تشریف لائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ فرمانا کہ میں مبوس کیا گیا ہوں تاکہ آلہ اخلاق کی تکمیل کر سکوں اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے ایمان کو اسلام کو اور اخلاقیات کو ایک ہی پلڑے میں تولا ہے کہ میں بھیجا گیا لا الہ الا اللہ کے لیے آپ کا بیسک پروگرام تھا اور بیسک مشن تھا لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کی تکمیل جب ہی ممکن ہے ایک ہم اپنے آپ کو ایک اچھا اور سچا اور نیک مسلمان جب ہی ثابت کر سکتے ہیں جب ہم اخلاقیات پر عمل کریں اور بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو ایک پبلک میں بہت کومن یہ پرسیپشن ہے کہ اخلاقیات کو شاید صرف گفتگو کی حد تک یا مسکرا کر بات کرنے کی حد تک سمجھ لیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اور اخلاقیات پر اگر میں پرسنل اپینینس اور ورڈکس دینے بیٹھ جاؤں تو یہ اتنا بڑا یہ ٹاپک ہے کہ اس پر کئی پروگرامز ہم کر لیں تو بات نہیں ہو سکتی تو مختصرا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چل کر پوچھ لیتے ہیں تو اخلاق کیا ہیں تو یہ ہم سب کا دیکھنا اور سننا انشاءاللہ بلکل کافی فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس اخلاق میری سنت ہے اور جس نے اخلاق پر عمل کیا گویا کہ اس نے میری سنت سے محبت کی اور جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بے قرار ہو کے عرص کی یا رسول اللہ اخلاق کیا ہیں جیسے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اوورال اخلاق کی یاد ہے کس چیز کا نام تو میرے آقا کی زبان حق سے جو کلمات نکلتے تھے تو آپ قطروں میں سمندروں کو بیان کر دیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جھوڑو جو تم سے تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو اور جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تین باتوں پر عمل کسی نے کر لیا تو انعام کیا مل رہا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زمانت ہے کہ میں اس شخص کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا لیکن آپ میری ایک بات سے بڑا ایگری کریں گی جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو میں نے اللہ مزے آگئے یعنی کہ اگر ہم نے اخلاقیات کی ان تین سطور پر عمل کر لیا تو گویا نبی کریم علیہ السلام کی زمانت اور گیارنٹی اس سے بڑی کوئی گیارنٹی نہیں ہے یعنی کہ آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا لیکن جب معاشرے پر نظر ڈالی اور جب حقیقتوں پر نظر گئی تو معاملہ کچھ یوں تھا کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ سرد راتوں میں رات کو اٹھ کر سرد رات میں تھنڈے پانی سے وضو کر کر تحجت کی نماز پڑھنا آسان ہے کسی کی زبان سے آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہو اس کو ماف کرنا مشکل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بے شمار باتیں ہیں سوالے سے جو ہم نے کرنی ہیں پوچھنی ہیں سمجھنی ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں فردے اسی یاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی فردے اسی یاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں تلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں تلنے والے جیسی چوکھٹے ہیں جیسی چوکھٹے ہیں جیسی چوکھٹے ہیں جیسی چوکھٹے ہیں اور میں گدا ہوں مگر ان کے در کا وہ جو سلطان کون مکا مکا ہے میں گدا ہوں مگر انہیں کدھر کا وہ جو سلطان کون مکا مکا ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر گئے تاج بلالی اور میں فقط نام لیوا ہوں کا ان کی توصیف میں کیا کروں گا میں نہ اقبال خسر نہ جامی میں نہ قدسی نہ سادی نہ حالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بجا لی مجھ مجھ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے عزت بچا لی ایک وہ دور تھا جب اہل ایمان کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ کتاریں لگایا کہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاب جو ہے اس کا بول والا تھا لوگ اگر ایک ایماندار شخص ایک ایمان والا ماز روزہ زکاة تمام سنتیں سب پر عمل جاری ہے لیکن جب ماں سے خطاب کر رہا ہے تو بات میں سختی ہے یعنی کہ یہ آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں بتا رہی تھی میں کہہ رہا ہوں اتنا سا لے لیں کہ سارے اچھے اور نئے کام قرآن اور سنت کے مطابق کر رہا ہے لیکن جب والدہ سے گفتگو کر رہا ہے تو بات میں سختی ہے تو کلمہیں حق جاری نہیں ہو رہا اور جان پر بنی ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ کیا تو چاہتی ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے تو وہ ماں کہتی ہے کہ نیا رس سکتی تو آپ نے فرمایا تو ماف کر دے ادھر ماں نے ماف کیا ادھر کلمہ جاری ہوا اور وہ اللہ کو جو ہے وہ پیارے ہو گیا اور ان کا وصال ہو گیا تو اس اس بات کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئی گی تو آپ علیہ السلام نے جہاں بہت ساری نشانیاں قیامت کی بتائیں تو آج کے اس معاشرے جہاں پر اخلاقی پستی ہمیں جگہ جگہ اور گھر گھر نظر آتی ہے ان میں ان کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ ہم اب باتیں بہت ہو گئیں اب ہم عمل کی طرف آ جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اولاد ماں باپ سے نوکروں جیسا سلوک کرے گی تو قیامت آ جائے گی آج ہم دیکھیں اگر کسی کام سے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں کالیج اور یونیورسیٹی سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اس انداز میں گھر میں ایک تو گھستے ہیں جیسے ہم کوئی بہت بڑا تیر مار کر آ رہے ہیں اور وہ ماں یا وہ باپ ان کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اور آج کل کی جو نو جوان نسلیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر وہ موبائل پر کسی کو میسج کر رہے ہیں اور اس کی والدہ کہہ دیں کہ بیٹا درانہ پانی لا دو تو اس کو وہ موبائل کو وہ پریفیر کرتا ہے پروائیٹی دیتا ہے وہ ماں کو پانی پلانے پر پروائیٹی نہیں دیتا ہے مو بنگتا ہے اس کا یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے نہیں یہ یہ لیکن ہم ان مزرگانے دین کو بھول گئے کہ اگر ان کی ماں نے پانی مانگا تو وہ پوری پوری رات وہ پانی کا کٹورہ لے کر کھڑے رہے کہ اگر ماں کو اٹھاؤں گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی پوری رات کئی گھنٹے گزارنے کے بعد جب ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ وہ فرما بردار بچہ پھر دیکھیں ایسے ہی تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ان کے پھر مزے آتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں اور کامریانیں ان کے سروں کو سیرہ س بے شک اور ہم آج ایک اور بھی چیز ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی دوستی اپنے والدین کے ساتھ ہے اس سے زیادہ اور بہتر دوستی کوئی نہیں لیکن ایک وہ ہوتی ہے جو آپ دوستی جو آپ کے دوست اپنے اردگرد کے لوگوں سے آپ کرتے ہیں اور ایک دوستی جو آپ کے ماں باپ سے ہوتی ہے اس میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہے عدب اور احترام میں نے کچھ بچوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ ہم اگر اپنی ماں سے ایسے بھی بات کرتے تو کوئی بات نہیں ہے وہ ہماری دوست ہے ل لیکن ہر چیز کی کا ایک عدب ہے جو ہمیں ہمارا معاشرہ بھی سکھاتا ہے اور ہمارے ہمارا دین بھی سکھاتا ہے اور ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو آپ ابھی مثال دے رہے تھے کہ وہ نزا کی کیفیت تھی اور وہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا تو کتنے بدنصیب اولادیں ایسی بھی ہوں گی جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا میں بھی اس میں شامل ہوں میرے بھی والد اب اس دنیا میں نہیں اللہ ان کو غریقے رحمت کرے شاید ہم کیونکہ ہم باہر سے آتے تھکے ہوئے شاید ہم موٹا بھی بولتے ہوں گے یا ہم کبھی ان کی بات کو نہیں بھی سنتے ہوں گے لیکن وہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان سے معافی مانگ سکتے ہیں ہم توبہ ہی کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو اپنے پیارے جانے کے بعد اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں وہ ان کے لئے اسالے ثواب کرتی ہیں وہ ایک ذریعہ بنتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے معافی طلب کر سکیں یا آپ ان سے روڑو کر سکیں پھر فیسے صاحب اس پر بھی آپ چھوڑا کلام کیجئے گا کہ جو جا چکے اور ہم نے ان کے ساتھ چاہے زبان سے یا چاہے عمل سے ہم نے ان کا دل دکھایا اب کیا کریں دیکھیں اصل بات یہ یہ پہلی بات تو میں آپ کی ہی کیفیات کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں اب آپ کا یہ دل چاہتا ہوگا کہ چاہے وہ مجھے کتنا بھی ڈانٹ لیں بس وہ واپس آ جائیں آپ کی بات کو جنرل ایک میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو فرض کر لیں کہ آج اپنے ماں یا باپ کی جو ڈانٹ ہے اس کو لے کر وہ مو بناتے ہیں یا وہ بڑا برا مانتے ہیں یا ان کو اچھا نہیں لگتا یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں سرپور کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اسی سے continue کروں گے after this break میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان موسیقی او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے اولا وعالا ہمارا نبی الحمدللہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس پر ہمیں فقر بھی کرنا چاہیے اس پر ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے لیکن ہاں جب ہم کوئی چیز ہمیں دی جاتی ہے نا تو اس کا حساب بھی ہمیں دینا پڑتا ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہم پر آ جاتی ہے رسپونسبلیٹی بھی آ جاتی ہے تو اس امتی ہونے کی جو شان میرے ساتھ ہے اس کو میں دنیا کو کیسے دکھاؤں گی میں یہ کیسے بتاؤں گی کہ میں امتی ہوں اور ایک جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ نے میری پرشا کیا آپ نے زبردست سوال جس کو آپ بقاعدہ جنریٹ کیا ہے اس سے ٹاپک کو بھی آپ نے مطلب ریلیمنٹ بنا دیا اور مطلب بہت میں یہ بلا تمہید اور بلا مبالغہ آپ کے سوال کی تعریف کرنا کہ ہماری اپنے کردار سے ہم اپنے آپ کو نہیں منواتے بلکہ ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نبی کیسا ہے ہم ان کے امتی ہیں اللہ اکبر بہت پیارا آپ نے سوال کیا اور یہ بہت بہت اچھی بات مجھے لگی کہ ہم ہمیں اپنے عمل سے دیکھیں انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح حق ادا کیا اپنی امت کے لئے وہ کائنات اول سے آخر تک نہ کبھی کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے آپ گریہ زاری اس امت کے لئے کر گئے آپ کو جب فرمائے گیا وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّ کا فتر دعا آپ کا انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا تا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ پیغام بھی جوا رہے ہیں حضرت جبرائیل سے میرے رب سے کہو کہ اس کا محبوب بھی جب راضی ہوگا جب اس کی پوری امت کو بخشا جائے گا روایتوں کے مطابق ہر نبی نفسہ نفسی کا شکار ہوگا ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی ہر زبان پر یا رب نفسی کی صدائیں ہوں گی اس دن بھی نبی برحق مصطفی کریم علیہ السلام کی زبان پر یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں ہوں گی تو جو ظاہری دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اتنے مشفق نظر آئیں اتنے مہربان نظر آئیں تو ہماری دیکھیں ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے عظیم ہے کہ ہمیں مسلمان گھر میں نبی کا امتی بنا کر جس کی نبی جو ہے وہ آرزو کیا کرتے تھے پیدا کیا تو اب ہماری بھی کم سے کم اتنی ذمہ داری ہے شوٹلی میسج کے طور پر کہ گفتگو کریں اپنی گفتگو کو مایاری بنایں مسکرا کر گفتگو کریں آپ نے جو بات کی تھی دیکھیں آپ کسی کو کڑوے انداز میں جواب دیں گے یہ کڑوے انداز جب ملٹیپلائے ہوتا ہے اسی طرح معاشرہ جو ہے نا پستی کا شکار اور اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن آپ کو میں پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کبھی ہم گاڑی چلاتے ہیں اور ٹریفک جیم ہوتا ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری یا کسی کی غلطی کے وجہ سے سامنے والے کو برا لگ جاتا ہے یا گاڑی لگ جاتی ہے یا اوراں کوئی غلط دے دیتا ہے اور وہ آپ کو شخص دیکھتا ہے اور اگر اس کے چیرے پر غصہ ہوتا ہے میں گیرنٹی آپ کو کر رہا ہوں آپ اس کو ایک بار مسکرا کر دیکھیں اس کی حمت نہیں ہوگی دوبارہ وہ آپ کو غصے سے دیکھیں یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کے غصے کو ختم کرنے کی اپنی گفتگو کو اچھا کر لیں والدین سے گفتگو کریں تو ان کو فخر ہو یار یہ میری اولاد جب مجھ سے گفتگو کرتی ہے کس پیارے انداز میں کرتی ہے ہماری ہاں اس میں بھی منافقت ہے باہر دوستو یاروں سے تو بڑے اچھے انداز سے گفتگو کریں گے اپنے بہن بائیوں سے بھول جائیں گے مسکرانہ کیا ہوتا ہے اچھی گفتگو کیا ہوتی ہے یہ نہ کریں آپ کی دنیا پر بھی اس پر اثر پڑے گا منفی اور آخرت میں بھی آپ کی پکڑ ہوگی والدین سے بہن بائیوں سے رشتدار جب گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے سچائی ہونی چاہیے دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے ایک تو اس چیز کو آپ پکڑ لیں نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیثیں ہم مختلف حدیثیں بھی دیکھیں تو نیچوڑ یہ نکلتا ہے گفتگو کو میاری بنائیں اپنی گفتگو کو غلازتوں سے پاک کریں اور آپ کی بہت اچھی اور صاف ستری گفتگو ہونی چاہیے دوسرا اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ آپ ماف کرنا سیکھیں آپ یقین کریں آپ اگر یہ دو کام کر لیں آپ کو دنیا میں اس کے سمراد نظر آنے آپ کو اپنے اردگرد اپنے ہی محول میں آپ کو تبدیلی محسوس ہونے لگ جائے گی میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گی کہ کون زیادہ بولتا ہے کوئی یہاں کم بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے اور کیسا بولتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں قانٹیٹی دیزن میٹر قولیٹی میٹرز اور کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن وہ ان کے جملوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی کوئی شخص ایک جملہ بولتا ہے اور سامنے والے کو ایسا دکھ ایسی تکلیف ایسا زخم دیتا ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن آپ نے اس سے کہتے ہیں یہ جو زبان ہے یہ جو بغیر ہڈی کے جو رب نے آپ کو یہ جو یہ جو ٹکڑا دیا نا جسم میں یہ بڑے بڑے تو یہ بھی کہہ گئے کہ آپ اپنے آدھے ایمان کو بچا سکتے ہیں اگر آپ اس پر اپنی گرپ حاصل کرنے کیونکہ جو چیز نکل گئی وہ واپس نہیں ہوگی اور لوگ یہ جو آپ کہتے ہیں ہم نے کسی کا دل دکھایا اب کوئی بات نہیں اس نے ہمیں معاف کر دیا لوگ معاف کر سکتے لیکن بھول نہیں سکتے تو اس لیے چاہے میں خود بھی ہوں ہمیں بعد میں پچتاوا بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کیوں بول دی اور ایک اور بھی بڑا پرابلم ہو گیا نا ہمارے معاشرے میں جو لوگ سو کالڈ ایک سٹیٹس پہ آ گئے ہیں اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں جس طرح بھی جیسا بھی کسی سے بات کروں گا وہ سامنے والے کا بھی مفاد ہے وہ بھی شٹ اپ کال نہیں دیتا کہ آپ مجھ سے کیوں اس طرح سے بات کر رہے ہیں یا آپ کو کیا پرابلم ہے ہم اب اتنی مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ ہم نہ دوسرے کو روکتے ہیں اور نہ خود ہم اپنے آپ کو سمجھا کرتے ہیں یہ لوگ اس گمان میں نہ رہے ہیں جو بھی اس طرح کے سو کالڈ سٹیٹس رکھنے والے لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان کو عزت اور مقام اس دنیا میں ملا ہے تو وہ شاید ان کی اپنی خوبیوں کی وجہ سے ملا ہے ان کو زندگی دینے سے لے کر اور آج جو جس مقام اور اسٹیٹس پر ہیں وہاں تک اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیاں ان کے شامل حال ہیں ورنہ تو وہ شاید ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکمہ بنا کر کھا سکیں اگر میرا یہ ہاتھ موف کر رہا ہے تو یہ میرے رب کی مرضی ہے تو اپنی اس طرح کی بیہیوئر پر ایٹیٹیوٹ کے اوپر ان کو نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو کوئی مقام دیا ہے کوئی عزت سے نوادہ ہے یہ تو اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ آپ لوگوں سے اب اگر پہلے نورمل انداز میں بات کرتے تھے اور زیادہ جھک جائیں اور یاد رکھیں اگر مزید بڑھنا چاہتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اردگرد کے جو لوگ ہیں وہ تمہارے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا کر کھڑے ہو جائیں تو انہوں نے ایک فارمولا دیا تھا کہ تمہیں چاہیے تم لیڑ جاؤ جب تم لیڑ جاؤ گے تو جتنی گردنے ہوگی سب جھک جائیں گے یعنی کہ ایک فیلوسوفی تھی اس کے پیچھے کہ لوگوں سے جتنا آپ آجیزی کے ساتھ ملنکساری کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کریں گے آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے ایک ultimateی تو فائدہ ہے کہ معاشرہ آپ کا اتنا اچھا اور خوش اخلاق ہوگا لیکن اس کا جتنا بڑا بینفیٹ جو انا وہ آپ کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا اچھا اور آپ دیکھیں اخلاق کی اگر آپ بات کرتے اس کی ایک بڑی مثال روشن وہ آپ کو ایسے ملتی آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مفاد کا نہیں پتا ان کو بزنس کا نہیں پتا ان کے اندر وہ چلاکی اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا سو کال کہ میں اپنے مقصد کے لیے کسی کو استعمال کرلوں یا اپنا مفاد پورا کرلوں ان کو وہ نہیں پتا ہوتا جو شخص انہیں محبت دیتا ہے جو شخص انہیں اپنایت دیتا ہے اخلاق سے ان سے بات کرتا ہے ان کی بہت ایگو ہوتی آپ ان کو ایک بار ڈانڈ دیں یا ایک بار آپ ان کو جھڑک دیں وہ آپ کے پاس آئیں گے ہی نہیں پھر آپ محلوں میں رہتے ہو یا آپ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے ہو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص محبت سے اخلاق سے بات کر رہا ہے وہ دل سے دل کا کنیکشن ہے بچوں کا ایک اور بہت اہم بات کہ جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں وہ ایک اور چیز دیکھ لیں کائنات میں سب سے عظیم شخصیت نبی کریم علیہ السلام یعنی کہ آپ سے بڑا عظیم پون ہوگا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے کسی کو روح اللہ بنایا کسی کو خلیل اللہ بنایا کسی کو زبیح اللہ بنایا لیکن اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنایا آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کو آپ اہد پہاڑ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا یا رسول اللہ حکم کریں تو سونے اور چاندی میں بدل جاؤں یعنی کہ کائنات کا چپا چپا جس کو کبھی درود بھیجتا ہو کبھی سلام کرتا ہو اس کے آگے سجدے کرتا ہو اس نبی برحق کو دیکھیں کہ آپ کے سامنے جب کوئی شخص آتا تو آپ پورا اس کی طرف مخاطب ہو کر اس سے گفتگو کرتے چاہے وہ کس کیٹیگری کا بندہ ہوتا چاہے وہ کوئی بدل آتا چاہے وہ کوئی بھی قسم کا شخص آتا تو آپ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں تھی لیکن آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہو اگر تم نہیں چاہتے کہ وہ ظاہری تمہاری عزت کریں اور ان کے دل میں تمہاری عزت نہ ہو تو بہترین داستہ یہ ہے کہ جتنا بڑا تمہارا مقام ہے اتنے ہی بڑے تمہارے اخلاق ہونے چاہیے تو جو لوگ ہیں جو تمہارے ارد ارد کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں تمہارے لیے گھر بنتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ بدل جو بڑے جاہل قسم کے ہوتے تھے علم نہیں رکھتے تھے ان کو بھی آپ کے اخلاق کے بارے میں اتنا علم تھا کہ ایک بدل آیا اور اس نے ماذا اللہ آپ کی چادر مبارک پیچھے سے آگر کھیچی جس سے آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا اور اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ ایک اونٹ جو سے بھر دو اور ایک اونٹ گندم سے بھر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ لا استغفر اللہ لا استغفر اللہ لا استغفر اللہ تین بار استغفر اللہ فرما کر کہ نہ یہ مال میرا نہ میرے باپ کا اور میری توبہ میری توبہ میری توبہ لیکن میں مال تو چڑھا دیتا ہوں لیکن جس انداز سے تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور جس انداز سے تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں تم سے بدلہ دوں گا تو وہ بددو عرص کرتا ہے کہ میں آپ کو بدلہ نہیں دوں گا آپ نے فرمایا کہ کیوں تو وہ عرص کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے ہیں تو اتنا بڑا سٹیٹس رکھنے کے بعد تو اور ایسے اخلاقیات ایسا جھکنا تو آپ دیکھیں کہ مشرقین مکہ ہوں کفار مکہ ہوں بددو ہوں کسی کیٹیگری کا شخص ہو اس کے دل میں آپ کے لیے جو تعظیم اور گھرتی آج کے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور آج کا سٹیٹس رکھنے والے سیلیبریٹیز جو ہیں یا جو اللہ تعالی نے ان کو عزت سے نواد ہے جو بھی شخص جس کو اللہ نے عزت سے نواد ہے اور کوئی منصب دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو چاہیے بہت شکریہ آپ کا تھانکی سومش آپ کے آنے کا اور بس دعا کروں گی کہ جو ہم نے باتی کی ہیں اس پر ہم عمل پیرا بھی ہو سکتے اور رب ہمیں توفیق دیکھیں ہم اپنے عمل سے اور اپنے زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچیں ہم سے اپنا خیال رکھئے گا جاتے جاتے فہیم صاحب آپ کا شکریہ بھی کہ آپ آئے اور آپ سے کلام سنا چاہیں گے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اسلام جانِ عالم اسلام ایمانِ عالم شاہدی سلطانِ عالم تم سے ہے سامانِ عالم رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی میں راج والے عاسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا محمد یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ عزتو فیل غوثِ آزم گنج بخش فیضِ آلم سلام علیکہ صدقہ ایمان محمد محمد